نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چنل میں بات کریں گے دوستو آج ایک اور پھر سے رتن انڈیا پاور لیمٹٹ کے بارے میں دوستو سٹوک کی بات کریں تو یہاں آج آپ کو اولوبر مارکٹ میں بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اسی بیچے کر آپ بات کریں رتن انڈیا پاور کی تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اپر سرکٹ دیکھنے کو ملے تو وہی ڈسکس کریں گے ریزن کیا ہے کیونکہ آپ اولوبر مارکٹ کی بات کریں تو ہر سیکٹر میں گراوٹ ہوئی ہے ہ اور ایک سٹوک میں آپ کو لگاتا گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بھٹ اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ریٹنز کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو ملے آج اپر سرکٹ کے ساتھ کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے تو چلی یہی ڈسکس کریں گے آج بلکل ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو لاشت سکھ دیکھئے گا سب سے پہلے دیکھئے پائیس ایکشن کی بات کرتا ہوں تو پچھلے پانچ دن میں ٹویل ٹو تھرٹین پرسین کرنز دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ لاشت ون منت میں سکس ٹو سیون پرسینٹ کرنز ہے لاشت سکس منت کی بات کرتے ہیں یہاں پہ تو وہاں پہ آپ کے پاس سیونٹی سیونٹی ایٹ پرسینٹ کرنز ہے بھٹ آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے لاشت کے جو کچھ آپ کے پاس منت رہے ہیں وہاں پہ کمپنی کی پرفارمنس میں آپ کو جو ہے تھوڑے جو ہے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بیسکلی پروفیٹ بوکنگ یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اگر آپ پچھلے ایک سال کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ 146% کے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں تو پروفیٹ بوکنگ ہوئی ہے جس کے قارن آپ کو تھوڑی گراوٹ اس پر پچھلے کچھ ٹائم میں دیکھنے کو ملی ہے بات کمپنی اگر پرفارمنٹ کرتی ہے دین ڈیفنیٹلی یہاں سے چیز کو اگین جو ہے ریوان کر سکتی ہے اگین یہاں پہ اس چیز کو جو ہے مینٹین کر سکتی ہے باقی دیکھیں فلال رہی بات جو آج آپ کو ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں تو کیول آپ کی پاس رتن انڈیا پاور میں ہی آپ کو ریٹنز اچھے نہیں دیکھنے کو ملے میکسیم مگو پاور سیکٹر کی سٹوک"-س او facade آپو کو اپ اسٹوکٹ دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ کافی ایکٹیب جانے کو دیکھنے کے دور بھی جانے کو دیکھنے کو ملے کیا پاور سیکٹر میں آپ کو Yummy ٹ готов ! دیکھنے کو ملے کیونکہ یہاں پہ آنے والے ٹائم میں پاور سیکٹر کو کافی اچھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ بائے کر کے چل سکتے ہیں آنے والے ان فیوچر میں جسٹوکس آپ کو کافی اچھے ریٹنس دے سکتے ہیں تھوڑا سو اسی چیز کا امپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملائے جس کے قارن کافی اچھے ریٹنس آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں اس کے علاوہ اگر رہی بات کمپنی کی تو کمپنی کی پرفومنس کو ہم ڈیفنیٹلی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کمپنی کی اوپرول پرفومنس میں پاس کیسی ہے سب سے پہلے اگر میں کمپنی کے آپ کے پاس بات کرتا ہوں فنڈامینٹلز کی تو دیکھئے کمپنی کی مارکٹ کیپ آپ کے پاس 8600 کروڑ کی کافی بڑی مارکٹ کیپ ہے پی ریشو دیکھئے کافی زیادہ کم ہے کیول 0.91 کا پی ریشو ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی ریٹرن اون ایکویٹی کی تو یہ آپ کے پاس نیگٹیو میں ہے 39 کا نیگٹیو میں ہے بٹ کمپنی کی ارننگ پرشیر کافی اچھی ہے 17.76 کی ارننگ ہے اور ڈیوڈینٹیل آپ دیکھیں گے 0% پر بک ویلیو کافی زیادہ کم ہے کیول 8 روپیز کی بک ویلیو جو کہ سٹوک کے پرائس سے کافی زیادہ کم ہے فیس ویلیو ابھی کمپنی کے 10 کی ہے تو کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں نیگٹیو میں ہیں پرفومنس کی بات کریں تو روینیو کنٹینیوز لی انکریز ہوا ہے کمپنی دورہ کافی اچھا روینیو جو ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ہر کوارٹر میں کمپنی کا روینیو پہلے سے انکریز ہوا ہے اس کے علاوہ پروفیٹ کی بات کرتا ہوں تو پروفیٹ میں دیکھیں یہاں پہ کمپنی دورہ کافی بڑی گراوٹ ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں آپ اگر پچھلے کچھ کوارٹرز کی بات کریں تو دیکھیں لاسٹ آپ کے پاس کوارٹر ون میں کمپنی نے لوز شو کیا تھا اس کے بعد اگر یہاں پہ کمپنی نے لوز شو کیا اس کے بعد اگر یہاں پہ لوز تھا بٹ یہاں پہ سڈنلی کمپنی کا کوارٹر فور آتا ہے کمپنی ٹریکٹ سیدھا ٹین تھوزنڈ کا پروفیٹ شو کر دیتی ہے دین اس کے بعد سب سے بڑا پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کی کیا کمپنی اس پروفیٹ کو مینٹین کر پاتی ہے کیا یہ پروفیٹ پروفیٹ یہاں پہ سٹیول رہا پائے گا یا پھر آنے والے کوارٹر میں یا نیکسٹ کوارٹر میں یا پروفیٹ ایک وقت پھر سے لوز میں چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے گراوٹ کافی بڑی ہوئی کمپنی کا میکسیمم پروفیٹ گیا بٹ پھر بھی ایک پوزیٹیو کی چیز کیا ہوئی ہے کمپنی نے پھر بھی نائنٹی تری کروٹ کے پروفیٹ میں کلوز کیا ہے جو کمپنی کا کوارٹر ون لازٹیر تھا اس میں 549 کروٹ کا لوز تھا بٹ اسیئر میں جو کارٹر ون رہا ہے وہاں پہ نائنٹی تری کروٹ کا پروفیٹ کمپنی نے دیا ہے اگر آپ ایورو نیر ویسیز پہ کمپیر کریں تو کمپنی ایک اچھا لوز کور کر کے پروفیٹ میں نجر آئی ہے بٹ اب یہاں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہنے والا ہے کارٹر ٹو کیونکہ یہاں سے دیکھئے کمپنی نے کارٹر ون میں اپنا پروفیٹ بچا لیا ہے بٹ مینلی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کارٹر ٹو آنے والا ہے اس میں کمپنی کا پروفیٹ انکریز ہوتا ہے جا فر ایک وقت پھر سے کمپنی لوز میں آتی ہے تو وہی چیز ہے اگر تو کمپنی کا پروفیٹ انکریز ہوگا دینڈیفنیٹلی کافی بڑا بریک آؤٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹوک کے ریٹنز کافی انکریز ہو جائیں گے بٹ اگر یہاں پہ کمپنی پھر سے لوز شو کرتی ہے اگر آپ کو سٹوک میں بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملے گی لوگ سرکٹ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے اس کے علاوہ رہی بات اوورال پرموٹرز کے پاس 44% کی ہولڈنگ ہے باقی ریٹیل اور پبلک کے پاس آپ کے پاس 45% ہے اور دومیسٹک انویسٹرز کے پاس 6% ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا باقی تھوڑا سا انتیار کیجئے کمپنی کے quarter 2 کی performance کا انتیار کریں تو یہاں پہ ایک اچھا موقع بن سکتا ہے کمپنی better perform کرتی ہے باقی پھر بھی آپ دیکھئے ایک وقت خود analysis جروع کریں اگر کوئی بھی query ہے comment کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے please ہمیں جروع subscribe کریں بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا واد